نمستے دوستوں فرید آباد میں شکروار کی شام کو ایک بار پھر بارش کیا ہوئی لوگوں پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جی ہاں لگاتار جو ہے ہر بار کی طرح جو ہے مانسون اس بار بھی لوگوں کے لئے مصیبت بن کر آیا ہے یہ کوئی فرید آباد کے لئے نئی بات نہیں ہے دوستوں لگاتار جو ہے ہر سال جو ہے اسی طرح کی مصیبتوں سے لوگوں کو دوچار ہونا پڑتا ہے اب اس بار جو بارش ہو رہی ہے دوستوں تو اس نے تو مصیبت میں ہی لوگوں کو ڈال دیا ہے کارن یہ ہے کہ جگہ جگہ فرید آباد میں کئی جگہ جو ہے سڑکیں کھدی ہوئی ہیں کئی جگہ نرمان کارے چل رہا ہے سمارٹ سٹی کہنے کو شہر کا نام درجہ دے دیا گیا ہے اور اس کا جو کام چل رہا ہے کچھوے کی چال سے چل رہا ہے تو اس کارن سے جو ہے لوگوں کو کافی مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں اور اس کے اوپر سے اگر بارش ہو جائے تو دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں اس سمیں ہم آپ کو جو ہے شکروار کی شام کو جو ساڑھے ساڑھے بجے کے قریب جو بارش ہوئی ہے اور آٹھ ساوہ آٹھ کے بعد جو بارش رکی ہے اس کے بعد جو ہے لگا تار جو ہے شہر میں کئی جگہ پر جام دیکھنے کو ملا چاہے انڈر پاس ہو اول ریلویسٹیشن کا یا پھر باٹا پل ہو یا نیلم پل ہو یا پھر ہم بات کریں بڑھ کل فلائی اوور کی تو ہر جگہ جو ہے بڑی طرح جام لگا رہا اس سمیں ہم آپ کو جو ہے جو ویڈیو ویزول دکھا رہے ہیں اول انڈر پاس کا دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی جب آفیس سے لوگوں کی چھٹی ہوئی ہے تو اس کے بعد دیکھیں کتنی مصیبتیں انہیں جھیلنے پڑ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بائیکیں بند ہو گئی ہیں لوگ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی وہاں یہاں پر کھڑے ہیں اس اسمنجس میں ہیں اور گیس کر رہے ہیں کیا ہم اس پانی سے نکل سکتے ہیں اور کئیوں نے اگر ہم آپ کو بتائیں اگر کئیوں نے اگر کوشش بھی کی ہے اس پانی سے نکلنے کی تو کئی خوش نصیب ہیں جو نکل بھی گئے لیکن کئیوں کی گانیاں اس میں بند ہو گئی اور بائیک چالک کی تو یہ لگا لیجئے کہ تقریباً سبھی بائیک چالک جو ہے پانی میں ڈوب کر ہی آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو سامنے سیدھے جو ہے تصویریں دکھا رہے ہیں دوستوں فرید آباد میں بہت استثی خراب ہے پرشاشن ہو یا موجودہ سرکار ہو کوئی بھی اس اور دھیان نہیں دیتا ہے اور جو ایک رٹی رٹائی بات ہے کہ یہ تو ہر سال ہی ہونا ہے تو ہر سرکار نے یہی سوچ لیا ہے کہ یہ ایسی مصیبتیں تو ہر سال ہی ہونی ہیں پھوڑ دیا جائے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی پرشاشن کی ادا سینطہ اور شرکار کی جو ہے لاپروہی اور نیند میں سونا جو ہے شہرواسیوں کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں بن رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اولڈ انڈر ریلوے پاس کا ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں لوگوں کی آفیس سے چھٹی ہوئی ہے اور ایک ایک لوگ جو ہے سڑکوں پر آ گئے اور جب اپنے گھروں کے لیے نکلے تو جگہ جگہ پانی نے جو ہے ان کو بہت ہی کٹنائی میں مرلب ڈال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم آپ کو اولڈ انڈر پاس کا نجارہ دکھا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں کمنٹس کریں نمشکل